پرماتمہ ایسی ویسی چیز نہیں ہے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ وستو ہے اور اس کو ایسی ویسی بات مت سمجھنا ہے یعنی جس کا نام بھگوان اور ساری سکھ دے اور پھر ہم اس کو ایسے اوپر لے باہو سے اس میں لگاؤ رکھتے ہیں آپ نے گریب آدمی نے دس ہزار روپے مل جاں کہیں سے چاہے وہ دارے ملو یا اس کے اپنے کوئی مل گئے تو اس نردھن کو پتا ہے وہ دس ہزار روپیاں کہاں چھپاتا پھرے گا اور کہاں چھپا ہوگا کدے کوئی بالک نہ نکال لے مشکل سے ملے ہیں یہ کروں گا کتنی اس کی ویلو سے پریچیت ہے اور ہم بھگوان ہمیں کتنا سکھ دیتا اس کی ویلو سے پریچیت نہیں ہے اس لئے اس میں اتنا لگاؤ اتنا جونا ہمارا سمپرک نہیں بن پاتا تو پرماتمہ کہتے ہیں سائیں یوں یا مت جانیوں یا پریت گٹا ہے ممچت اس نے ایسے نہ سمجھنا بھگوان کو نہیں تو پھر آپ کے ہر دہم پریم کم ہو جاگا اور کہتے ہیں اتنا لگاؤ کرت مرو تو تم سمرت مرو اور جیوت سمرونیت کہتے ہیں پرماتمہ میں کتنی اس سمرن میں پرماتمہ سے کتنا لگاؤ ہو آپ کا جیسے چندرمہ کے ساتھ ایک چکور پکسی کا ہوتا ہے ایک چکور پکسی ہوتا ہے وہ کوئے کے آکار کا ہوتا ہے تھوڑا سا بڑا اسے اور وہ کیا کرتا ہے کہ چندرمہ جب ادھے ہوتا ہے تو اس کا کلر لال لال ہوتا ہے تو وہیں سے اس کی نظر ٹک جاتی ہے پیڑ کا اوپر اور وہ ایسے سوکے پیڑ پر بیٹھتا ہے جو ایسی ٹینی پر بیٹھتا ہے کہ چندرمہ اور میرے بیچ میں باد آنا ہو جا تو وہ چندرمہ جب ادھے ہوتا ہے وہاں سے چلتا ہے ایسے تو اس کی نظر ایسے ہی رہتی ہے ایسے جب چندرمہ سکھرمہ آتا ہے تو ایسے کرنے لگ جاتا ہے اور جب چندرمہ ہی در چلا جاتا ہے ایسے ہو کر گر جاتا ہے وہ نیچے گر جاتا گر کے اس کی گردن ٹوٹ جاتی ہے اور گردن ٹوٹنے کے بعد بھی پڑا پڑا اپنے دکھ کی پروہ نہ کر کے اور چندرمہ آشت ہونے تک اسی میں نظر رکھتا ہے کہتے ہیں ایسا لگاؤ کرو اپنے پرمہ آتما سے جیسے چاند چکو رہے ہیں تو اپنے آتما اس ورکار پرمہ آتما پایا جائے گا بلو ستگردیو کی جائے پرمیشور پورن برم کبیر دیو جی کی عصیم کرپا سے ایسے سب سماغم پرارم ہوا کرتے ہیں اور ایسے سب سماغموں میں ایسے ست سنگوں کے اندر وہ پن بھاگی پرانی ہی آیا کرتے ہیں جن کے یوگوں یوگوں کے پن اتیدھک ہوتے ہیں اور انے پرانی مان لیجیے کسی کے کہنے سننے سے ایسے سب ستان پر آبی جاتا ہے تو وہ دوبارہ نہیں آتا کیونکہ اس کے پاپ اتنے دباؤ دے جاتے ہیں کہ وہ اچھے ستان پر رہ نہیں سکتا وہ اتنا بھگتی میں کمزور ہے پرماتمہ کبیر دیو جی کہتے ہیں پرمیشور کبیر جی کہتے ہیں لکھ بر سورہ جود ہی لکھ بر سامت دے اور لکھ بر یتی جہان میں تب ستگر سر نہ لے ایسی پنیاتمہ یوگوں یوگوں کی لکھ بر سورہ جود ہی لکھ بر سامت دے اور لکھ بر یتی جہان میں تب ستگر سر نہ لے جیسے سورویر کی کوالٹی ہوتی ہے گن ہوتے ہیں جو یودھا ہوتا ہے وہ کتنی بھی کٹھنائی اس کے اوپر کیوں نہ آبا ہے وہ ست بولتا ہے اور یودھ کے اندر وہ پیٹھ نہیں دکھاتا انیس سہن نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ کوئی دربل کے ساتھ کوئی بتمیزی کر رہا ہے یا کسی ابلا بہن کو کوئی تنگ کر رہا ہے اور وہ دیکھ لیتا ہے تو اس کی ہڈی پسلی ایک کر دیتا ہے ارثات وہ انیس سہن نہیں کر سکتا تو وہ اس میں یہ گن پچھلے صبح سنسکاروں سے بھگتی کرنوں سے ہی آتے ہیں اور سن وہ برائی نہیں کرتا تو کیسے ایسے ایسے لاکھ زنب ہو چکے ہوں جس پرانی کے ایسے سورویر ایسی اچھی آتما رہا ہو اور لکھ بر سامت دے سامت دے بولتے ہیں جس کا شریر ہاتھ جس کے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے نیچے تک لمبے ہوتے ہیں یہ پیچان ہوتی ہے اس مہن آتما کی اب تو سائد ویسوے میں کوئی سائد ہی ہو نہیں پہلے بہت ہوا کرتے تھے دو چار ایک سمیہ میں ہو ہی جاتے تھے وہ بہت پنکرمی پرانی ہوتا ہے جس کے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے نیچے تک چلے جاتے ہیں اور لکھ بر یتی جہان میں یتی جتی جشکو بھولتے ہیں جیسے انوان جیسے مہا پرش اور بھی بہت سے پرانی ہیں جو اپنے ستزد پر ٹھیک رہے تو کہتے ہیں لکھ بر سورہ جود ہی لکھ بر سامت دے اور لکھ بر یتی جہان میں تو ستگر سرنا لے پھر وہ پرانی کبھی کسی جنمہ ہے اور بھی سیس کرے اب کلیوکیس بیچلی پیڈی میں وہ ایسے پنکرمی پرانی پرماتما کی سرنمہ آتے ہیں کیونکہ یہ کیا کرتا ہے یہ کال بگوان جیسے کسی نے کسی جنم میں پرماتما کبھیر جی کی سرنکلی ست بگتی کی پار نہیں ہو پایا تو اس کو یہاں انہیں ایسے جنم دے دیتا ہے اس کی واہ واہ ہو جاتی ہے پھر سورگادی میں اس کو دیوتا بنا دیتا ہے دیو پت دے دیتا ہے اور پھر اس کے پنوں کو سماپت کروا کے سورہ سی لاکھ یونیوں میں ڈال دیتا ہے اور پھر کچھ بچے ہوئے پن اور پاپوں کا سنیوگ کر کے ایک مانو شریف بھی اس کو ٹرن وائج دیتا ہے موسیقی 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 موسیقی